بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یعنی جمعہ کا دن سید الایام ہے دنوں کا سردار ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق فجر کی پہلی رکاعت میں سورِ علیف لا میم سجدہ اور دوسری رکاعت میں سورِ دہر یعنی حل اتا علی الانسان کی تلاوت فرمائی اس لیے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت جیسا کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی جمعہی کے روز واقع ہونے والی ہے تاکہ اس بہانے مسلیوں میں روزِ قیامت کا استہزار پیدا ہو جائے یہ اصل مقصد ہے فجر کی جمعہ کے دن کے فجر کی دو رکاعتوں میں سورِ علیف لا میم سجدہ اور سورِ دہر پڑھنے کا اور اگر کسی جگہ ان دو سورتوں کو معمول کے مطابق پڑھا جا رہا ہے لیکن نہ پڑھنے والے کے دل میں قیامت کا استہزار ہے نہ سننے والوں کے دماغ اور دل میں اس کا کوئی خیال گزر رہا ہے تو پھر اپنی نیتوں کو اور اپنے خیالوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ جمعہ آ گیا تو فجر کی نماز میں یہ پڑھنا معمول ہے بس پڑھتے رہو سنتے رہو نہیں پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دو سورتوں کو پڑھنے کا معمول بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قیامت کا بیان ہے اور قیامت کا بیان جب بار بار پڑھا اور سنا جائیں تو پھر آدمی کو اس دن کی تیاری کے لیے دنیا میں کوشش میں لگنی چاہیے اس کے بعد حسب معمول بعد نماز فجر مجلس لگی زمان جاہلیت کا بھی ذکر چھڑ گیا اور جاہلی شعرہ کے بعض اچھے اشعار کا بھی ذکر آیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان کا بہترین شعر لبید کا شعر ہے جو یہ ہے جس کا ترجمہ کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے آج کی نشست میں ذرافت اور دل بستگی کی باتیں بھی ہوئیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے اور بعض باتوں پر تبسم بھی فرمایا پھر آگے فرمایا آج کا دن یعنی جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے تم لوگ اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو تمہارا درود مجھ پر پیش کھوتا ہے یہ سن کر مجلس میں موجود بعض لوگوں نے عدب کے ساتھ عرص کیا سرکار آپ کی وفات کے بعد آپ کا جسم ادھر تو مٹی میں مل چکا ہوگا تو پھر آپ پر یہ درود کیسے پیش ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قبروں پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دیا ہے یعنی وہ قبروں میں باقی رہتے ہیں مٹی میں ملتے نہیں ہیں پھر آگے مزید ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جمعے کے دن غسل کر کے جلدی مسجد پہنچ جائے اور امام سے قریب بیٹھے اور کوئی لغو بیکار کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہر قدم کے بدلے اس کو ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے نمازوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں اسی طرح جو شخص جمعے کو غسل کر کے عطر لگائے اچھے کپڑے پہنے پھر نماز کے لئے سکون کے ساتھ جائے سنتیں پڑھے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے خاموشی سے خطبہ سنے اور نماز پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے اس جمعے کے دن کی ہم سب کو قدر کرتے ہوئے مبارک اور سنتوں والا عمل اپنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اس کے علاوہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا اور اسی طرح اسر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ سب جمعے کے خاص آمال ہیں اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہم بحمدکا ونشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک